ہائے پرینڈز بیلکم ڈو دوہ کارٹنگ کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت زبردست پلانٹ لے کے آئی ہوں بہت خوبصورت یونیک اور سب سے مزدگی بات یہ ہے کہ ہم اس کو آسانی سے گھر میں گروہ کر سکتے ہیں بغر کسی اضافی خرچے کے تو آئیے آج ہم املی کے بارے میں بات کر رہے ہیں املی یعنی ٹیمارنٹ املی کے سیٹ کس طرح جرمنیٹ کرنے ہیں اور اس کا پودا ہم کتنے دن میں آسانی سے لگا سکتے ہیں اس کی ساری کیئر تمام معلومات کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھ لیے گا املی بیسیکلی ایک پروٹ ہے اور بہت سے پروٹس کا ہم بیچ کھاتے ہیں سیٹ کھاتے ہیں یعنی کہ جیسے خوبانی ہوتی ہے اس خوبانی کے اندر کا سیٹ اس کا خول ہم توڑ کے اس کے اندر جو بادام نکلتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں اسی طرح املی کا جو سیڈ ہے اس کا خول ہم توڑ کے براؤن براؤن جو اس کا حصہ ہے وہ ہم توڑ کے نکال لیں اور اندر سے جو اس کا سیڈ نکل لے گا وہ بھی ہم کھا سکتے ہیں لیکن ایک حد تک اور بقاعدہ یہ کسی خاص بیماری کے لیے بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو بھون کے کھایا جاتا ہے اس کو ایسے نہیں کھایا جاتا املی کا جو بیج ہے وہ بقاعدہ ان کو توے پہ اس طرح جیسے ہم گرہ مسائلہ بھونتے ہیں اس طرح بھون لیتے ہیں اس کے بعد جو ہم اس کا بیچ چھلکہ توڑتے ہیں تو وہ آسانی سے چھلکہ الگ ہو جاتا ہے اور پھر وہ جن لوگوں کو چھالیا کی عادت ہوتی ہے ایک سر ان کو چھڑانی ہوتی ہے پانچھالیا کی عادت ان کو بھی دیا جاتا ہے کہ بھائی موں میں رکھ لیں اور اس کو گھوماتے نے ٹیسٹ فل بھی ہوتا ہے ہیلتھ فل بھی ہوتا ہے لیکن ایک حد تک کھا سکتے ہیں زیادہ تو کوئی بھی چیز کھائیں گے نقصان ہی کرتی ہیں تو املی لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کوئی ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے جب بھی آپ کے کچن میں املی استعمال ہوتی ہے ڈائریکٹ تو استعمال ہوتی نہیں زیادہ تر پانی میں بھیگ ہوتے ہیں ہم اس کا پل پھیانے کے اس پر بودھا استعمال کرتے ہیں اور اس کا پانی بھی استعمال کرتے ہیں اور بیج ہم پھیک دیتے ہیں جب ہم املی کو بھیگائیں اپنے کچن کی ضروریات کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کے سارے سیڈ نکال لیں اور اسی وقت یہ سیڈ جو ہے کسی بھی گملے میں ایک طرف کونے میں اس کو لگا دیں تو تھوڑے دن میں دس سے پندہ دن میں آپ کو جرمنیشن شروع ہوتی بھی نظر آ جائے گی انگروت ہونا شروع ہو جائیں گے اگنا شروع ہو جائیں گے تو اس طرح بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی خاص پیپر ٹاول میتھڈ سے بلکل بھی گروہ نہیں کریں ڈائیٹ مٹی میں لگائیں اسی وقت لگائیں جب آپ اس کو استعمال کریں کچن میں ضرورت کے لیے چٹنی کی ضرورت کے لیے آپ نے اس کو بھیگایا اور اس کے سیڈ نکال کر بیج نکال کر گملے میں لگا دی اور اس کا جو گودہ ہے وہ آپ نے چٹنی میں یوز کر لیا بہت ہی سمپل ہے تو جب بھی آپ سیڈ لگائیں تو فوراں کے فوراں لگائیں سکھا کر نہیں لگائیں تو میری ریکمینڈیشن یہی ہے کہ آپ اس کا سیڈ فریش فریش لگائیں اور پکا کر بھی نہیں لگائیں اکثر لوگ ہوتے ہیں امیلی پھانے میں ڈال لیتے ہیں اور پھر جب اس کے سیڈ نکالتے ہیں تو وہ بھی گروہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتے ہیں گروہ لیکن اتنی اچھی ان میں سٹنٹ نہیں ہوتی جتنی اس طرح کے بیجوں ہوتی ہے کچھ بیجوں ہوتی ہے یعنی کہ اس کو آپ جب بھی لگائیں اس کو سکھائیں نہیں اچھا یہاں میں ایک بات اور بتاتے چلوں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ امیلی کا پودا گھر میں نہیں لگاتے ہیں ان کو ایک خوک ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے کہ بھئی اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں میرچو کے پودے میں بھی لوگوں نے یہ وہمات پھلا رکھے ہیں کہ بھئی میرچو کا پودا اگر گھر میں لگائیں گے تو گھر کے لوگ آپاس میں لڑیں گے تو ایسا خود بھی نہیں ہے پودے جو ہے وہ اگر اتنی ہی خطرناک ہوتے تو اللہ میاں کیوں گاتے ہیں ان کو بھئی اور یہ ہمیں فائدہ کیوں دیتے ہیں پودوں کا جو ہم پھل کھاتے ہیں پھول کھاتے ہیں وہ ہمیں فائدہ کیوں دیتا ہے ہمیں نقطان کرتا تو اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے اور آپ یہ اپنے گھر میں لازمی لگائیں ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت لک دے گا بہت ہی چھوٹا سا پودا ہے یہ اور اس کو آپ فروٹ کے لیے نہیں لگائیں کہ ہاں بھی بڑا ہوگا تو اس میں سے پھل کھائیں گے ایمڈی آئے گی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ یہ بھی سیڈ سے نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے پودے ہیں پھل تو یہ پندہ سال بعد دیتے ہیں وہ بھی جب زمین میں لگکے درق بن جاتے ہیں اس کے بعد ہی پھل دیتے ہیں اس کے لیے بہت سے لوگ اس کے پتوں کی چٹنی کھاتے ہیں یعنی کہ جو اس کے نائے نائے پتے ہوتے ہیں جو کہ ہلکے ہرے کلر کے ہوتے ہیں اس کے لیے پھ週ربر میں خر 친 لوگ زحم پانے تک گھنے پہنچ جاتے ہیں کچھ پھولے ہیں والد میں کچھ پھولے ہیں تو کچھ پھولے ہیں بھی بہت سے ہوتے ہیں اللہ ہجوا کر رہے گا سال vendred north کوئی نہیں پتا سکتا تو اس طرح ہم صرف یہی دیکھتے رہتے ہیں خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے لگا ہوا پودا ماشاءاللہ سے گروہ ہو چکا ہے اور بہت ہی خوبصورت پودا بن رہا ہے اچھا میں نے اس کو کسی الگ گملے میں نہیں لگایا میں نے اپنے اس کو ویڈیو کا پلانٹ کے ہی گملے میں لگا دیا تھا کم سے کم دو یا زیادہ زیادہ چار مہینے کے بعد میں اس کو الگ الگ کملوں میں شفٹ کروں گی اس میں سب سے انٹرسٹنگ سب سے اچھی بات مجھے یہ لگئی کہ جیسے ہی شام ہو رہی ہوتی ہے اسیر کے بعد یہ پتے اپنے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں سو جاتا ہے پودا دیکھیں ابھی رات ہو گئی اور اس کے سارے پتے بند ہو چکے ہیں جیسے کہ یہ ایلز لائک سو رہا ہے سوتے میں بھی بہت ہی خوبصورت پودا لگ رہا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رات میں بھی اس کی ماشاء اللہ سے کتنی اچھی لک آ رہی ہے ایک ڈیفرنٹ لک آ رہی ہے بہت سارے پودے ہم لگاتے ہیں اپنے گھر میں اور بہت سارے مقصد کے لیے لگاتے ہیں جیسے ہم ہرہ دھنیا لگاتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں دھنیا مل سکے ہرہ دھنیا مل سکے اور ہم اس کو اپنے کچھن میں یوز کر سکیں تو کچھ پودے ہم اپنے گھر میں خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں ابھی یہ پودا سو رہا ہے لیکن جب دن کی روشنی پھیلے گی تو کھل جائیں گے اس کے تمام لیف اور ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت لک آئے گی اور ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کی کچھ سیڈ جائے ہیں بعد میں بھی جنمنیٹ ہو رہے ہیں اور اس کے سیڈ اس کے پودے میں پودے کی ڈنڈی میں لگا ہوا ہوتا ہے کافی دن تک یہ سیڈ لگا ہوتا ہے آپ کو اس کو نوچنا نہیں ہے آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے منہ یہ پودے جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا اور مٹ جائے گا تو پودے کو اپنے حساب سے گروہ ہونے دیں اور اس کو جو ہے اس میں اس کے سیڈ کبھی بھی آپ ہاتھ سے نوچ کے کھرچ کے اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کریں وہ اپنے ایک میاد کے بعد خود بخود ان کا ایک پروسیز ہے اپنے پورے پروسیز پھر گزر کے پھر وہ خود ہی ہٹ جائے گا ہملی کا بھی جب گروہ ہوتا ہے زمین سے نکلتا ہے اوپر کی سائٹ پہ تو اس میں اس سیڈ میں اس کی میٹی لگی ہوگی ہوگی تو آپ کو اس کی میٹی بھی نہیں ہٹانی ہے تو کچھ دنوں بعد اس میٹی کے اور سیڈ کے اندر سے تھوٹے چھوٹے پودے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور پھر وہ پورے پتے بڑے ہوگی ہو جائیں گے تو آپ کو پانی دیتے رہنا ہے پانی کا خیال لگنا ہے جب مٹی سوک جائے ہم لے گی تو آپ اس کو پانی دیں اس کے پتوں پر بھی پانی دے سکتے ہیں وہ بھی ایک خود پورا ڈیفرنٹ رکھ جاتا ہے املی کا پودے کا بانسائی بھی بنتا ہے یعنی کہ اس کے پتوں کو اور اس کی جڑوں کو ایک خاص مدد کے بعد خاص انگل سے خاص طریقے سے کٹا جاتا ہے اور اس کو ایک چھوٹے سے گملے میں اس کو ٹرین کیا جاتا ہے پودے کو کہ وہ اپنی جڑیں اس چھوٹے سے ہی گملے میں پرو کرے اور پودا اچھا سا بڑا سا بن جائے اور اس کی تنے کو موٹا گٹتے ہیں ایک خاص طریقہ ہے وہ بانسائی بنانے کا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اسپیشلی وہ لوگ جو گارڈننگ کا شوق رکھتے ہیں ان کو ضرور یہ ویڈیو شیئر کریجئے گا اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی یا آپ نے اگر اپنے گھر میں یہ پودا لگایا ہے تو آپ کا ایکسپیئرینس کیا کہتا ہے تھینک فور وچنگ ٹیک کیئر